السلام علیکم خودین حضرات میں ہوں آپ کا مزبان سمیر تو آج کے انہیں پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو آج بھی ہمارے پاس بہت زبردست قبریں ہیں لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے فواد خان کے بارے میں تو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ فواد خان نے اپنے کیریئر کا آغاز پاکستانی ڈراما انڈسٹری سے کیا اور پھر ان کے ڈراموں نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کی ان کی ایکٹنگ کو اتنا زیادہ پسند کیا گیا یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بھارت میں بھی بہت زیادہ مشہور ہو گیا اور وہاں کے ڈائریکٹر اور پریڈیسر نے ان کو اپنی بڑی بڑی فلموں میں کاسٹ کر لیا اور وہاں بھی انہوں نے اپنی بہترین ایکٹنگ کے جھنڈے گاڑے اور لوگوں نے ان کو بے پناہ پسند کی اور ان کے بارے میں پاکستان اور انڈیا میں یہ بات مشہور تھی کہ یہ ایشیا کے خوبصورت درین شخص ہیں بہرحال یہ آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے ابھی ریسنٹلی ان سے ایک انٹریویو میں پوچھا گیا کہ آپ پاکستانی ڈراما انڈسٹری میں کب واپس آ رہے ہیں جبکہ آپ سب کو یہ بات بھی پتا ہوگی کہ مولا جھٹ ان کی سپر ڈوپر ہٹ فلم رہی لیکن اب وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا جو وجود ہے میری جو پرسنالٹی ہے جو میرا چہرہ ہے وہ پاکستانی ڈراما انڈسٹری کے لیے نہیں رہا یہ وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو میری ایج ہے جو میرا لک ہے اس سے نہ تو میں اب لڑکا لگتا ہوں اور نہ ہی میں بڑھا لگتا ہوں میں درمیان میں ہوں تو مجھے اگر ٹی وی پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے مجھے تقریباً دس سال انتظار کرنا پڑے گا کیونکہ اب میں بڑھا ہو گیا ہوں اب میں ہیرو ہوں گا تو نہیں لڑکوں کے لیے زیادتی ہوگی وہ کہتے ہیں کہ ٹی وی پر آپ جو نئے لڑکے کام کر رہے ہیں وہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں اور سوٹ کرتے ہیں وہ میں وہاں پر جا کر شاید اپنے آپ کو بڑھا محسوس کروں گا یہ بہت بڑی بات ہے کہ بھائی انہوں نے اپنے آپ کو بڑھا مطلب ایسا لفظ استعمال کیا ورنہ آپ کو بتا ہے ہماری انڈسٹری کے بڑی بڑی جو ایکٹرس ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ایکسپٹ نہیں کرتی کہ وہ بڑی ہوگی لیکن یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑھا سمجھ رہے ہیں اور بڑھا مان رہے ہیں لیکن ابھی تک تو ہمارے ہمائیوں سید اور عددان صدیقی صاحب اپنے آپ کو بڑھا نہیں سمجھتے فیصل قریشی صاحب نہیں سمجھتے لیکن آپ اپنے آپ کو بڑھا سمجھ رہے ہیں تو بھائی بہت بڑی بات ہے آپ لوگ کیا کہتے ہیں فعوات خان کو ڈراما انڈسٹری میں آنا چاہیے دوبارہ سے اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ فعوات خان کو ڈراما انڈسٹری میں دوبارہ سے واپس آنا چاہیے اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ فلمیں تو بن نہیں رہی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا ہو سکتا ہے کہ ہماری ویڈیو ان کی نظر سے گزرے اور ان کو پتہ چلے کہ فعوات خان کے چاہنے والے یہ چاہتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس قبر کی طرف اور بات کریں گے شاداؤ خان کے بارے میں تو شاداؤ خان نے ریسنٹلی ایک پوست لگائی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں شوکت خانم کینسر ہاؤسپٹل کو چیریٹی کرنے نہیں دی جاری ہمیں اس چیز سے منع کیا جارہا ہے ہمیں وہاں پر فنڈ نہیں دینے دیا جارہا زکاة ہم وہاں پر نہیں دے سکتے صدقات نہیں دے سکتے یہ بہت بڑی زیادتی ہے کیونکہ شوکت خانم ہاؤسپٹل نے نہ جانے کتنے مظلوم لوگوں کی جانے بچائیں اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا کینسر ہاؤسپٹل ہے جہاں پر بہت سارے غریب اور مظلوم لوگوں کا مفت علاج بھی کیا جاتا ہے وہاں پر بہت سارے امیر لوگوں کا بھی کیا جاتا ہے لیکن غریبوں کا جو مستحق ہیں ان لوگوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور وہ اسی طرح سے کیا جاتا ہے جتنے بڑے بڑے مطلب لوگ ہیں پیسے والے لوگ ہیں وہ اس کو چیریٹی کرتے ہیں وہاں پر پیسہ دیتے ہیں تب جا کر ان گریب لوگوں کا علاج ممکن ہے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیارٹی کرنے سے روکا جا رہا ہے بارال مجھے شاداب خان کی یہ بات بہت اچھی لگی کہ انہوں نے اس کے لئے آواز اٹھائی ہے اور انہوں نے لوگوں کو کہا ہے کہ جو لوگ بھی ان کو منع کر رہے ہیں یا پھر وہاں پر چیارٹی نہیں کرنے دے رہے تو ان سے انہوں نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ہمیں اس ہسپیٹل کو سپورٹ کرنے دیا جائے اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ شاداب خان کا تعلق بھی میاں والی سے اب ہو سکتا ہے کہ ان کو یہ لگتا ہو کہ شاداب خان عمران خان کے سپورٹر ہیں جس کی وجہ سے چیارٹی نہیں کرنے دی جاری یا پھر اس کے پیچھے کیا حاصل وجہ ہے کیا حقائق ہیں یہ تو اللہ ہی جانتا ہے بارال آپ لوگ بھی بہت اچھے سے جانتے ہیں کیا وجہ ہو سکتی ہے چلتے ہیں نیکس خبر کی طرف اور بات کرتے ہیں انوشے اشرف کے بارے میں جو کہ پاکستان کی سب سے پہلی وی جی آج سے بیس سال پہلے جب کوئی چینل ایسا نہیں ہوا کرتا تھا جب صرف دا میوزک اے آر وائی میوزک اور اس طرح کے چینلز ہوا کرتے تھے تب انوشے سب سے پہلی وی جی تھی انوشے اشرف نے ایک بارکست میں بتایا کہ بچپن میں ایک انکل ہوا کرتے تھے جو انہیں گود میں بٹھا کر ان کے ساتھ غلط حرکات کیا کرتے تھے شاید اس وقت وہ چھوٹی تھی اور ان کو اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ یہ انکل ان کے ساتھ کون سی اور کس طرح کی حرکات کر رہے اور وہ مسلسل کرتے رہتے تھے اور وہ بتاتی ہیں کہ ابھی کچھ دن پہلے میں ایک شادی پر گئی اور وہی انکل جو اب بڑے ہو چکے تھے اب بھی انہوں نے ایک بچی کو اپنی گود میں بٹھایا ہوا تھا اور میں نے ان کو جب دیکھا تو میں ان کے پاس چلی گی اور میں نے اس بچی کو ان کی گود سے ہٹایا اور کہنے لگے کہ کون ہے تم اور مجھ پر اس طرح کا الزام کیوں لگا رہی ہو میں نے اس بچی کے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا تو میں غلط فہمی ہوئی ہوگی لیکن انوشے نے ان کو بتایا کہ آج سے کئی سال پہلے جب میں بہت چھوٹی ہوا کرتی تھی تو میرے ساتھ بھی تم اسی طرح کی گھٹیاں حرکات کیا کرتے تھے لیکن آج تم انہیں بچوں کے ساتھ دوبارہ سے وہی حرکات کر رہے ہو تو تمہیں شرم آنی چاہیے مجھے یوں لگتا ہے کہ انوشے نے کہا کہ میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی لیکن مجھے یوں لگتا ہے کہ ان کا نام بھی لینا چاہیے تھا اور اس بندے کے موہ پر تھپڑ بھی مارنا چاہیے تھا تاکہ لوگوں کو پتا چل سکتا کہ یہ بڑھا آدمی کس طرح کی حرکات کر رہا ہے اور آپ کی فیملی میں بیٹھ کر موتبر بن کر آپ کی بچوں کے ساتھ اس طرح کی گندی حرکات کرتا ہے اس لیے میں آپ کو بہت ساری ویڈیوز میں پہلے ہی یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اپنے بچوں کو سوائے ایسے رشتوں کے جن پر آپ کو ٹرسٹ ہو جن کا آپ کو پتا ہو ان کے علاوہ کبھی بھی اپنے بچوں کو کسی کی گود میں بیٹھنے کی اجازت نہ دے بہت سارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ مجھے اپنے بچوں سے دور کیا یا ایسا کیا ہونے دو ناراض اپنے بچوں کو احترام ضرور سکھائیں تمیز ضرور سکھائیں لیکن کسی کی گود میں بیٹھنے کی اجازت ہر قسمت دیں چلتے ہیں نیکس کبر کی طرف اور بات کرتے ہیں ایمن سلیم کے بارے میں جو کہ پاکستانی کرکیٹر سلیم صاحب کی بیٹی ہیں اور انہوں نے ڈراما سیریل چھپکے چھپکے میں کام کیا تھا اور رات و رات سپر سٹار بن گی تھی سی بی ایج یعنی کہ ارسلان نصیر کے ساتھ ان کی جوڑی کو بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اور سوشل میڈیا پر بہت زیادہ لوگ یہ چاہ رہے تھے کہ ان کا آپس میں کوئی نہ کوئی ایسا کنیکشن بن جائے رشتہ بن جائے اور آپ کو یہ بھی پتا ہوگا کہ ارسلان ان کو بہت زیادہ پروموٹ کرتے تھے اپنے یوٹیوب چینل پر اور ارسلان کے چاہنے والے بھی بے پناہ لوگ ہیں اور ارسلان نصیر کے بھی جتنے بھی فینس تھے انہوں نے بھی ایمن کو خوب سپورٹ کیا خوب پروموٹ کیا لیکن اس کے بعد ایمن نے یہ فیصلہ کیا کہ آج کے بعد میں ٹی وی پر کبھی نہیں آؤں گی میں خیر بات کہہ رہی ہوں کبھی وہ سوچتی ہیں آ جاؤں کبھی سوچتی ہیں ڈانس کر رہی تھی اس ڈانس کو لے کر بھی لوگوں نے بہت اعتراضات کی جس طرح سے وہ ڈانس مطلب فلموں میں ہوتے ہیں جس طرح سے فلموں میں ایک ہیروین اور ہیرو ڈانس کر رہے ہوتے ہیں اور جو جو سینز آ رہے ہوتے ہیں اسی طرح کا کچھ کر کے انہوں نے سوشل میڈیا پر ڈالا لیکن لوگوں کو بہت برا لگا لیکن اصل ہیٹ ایمن کو نہیں ملا اصل ہیٹ ان کے ہزبنڈ کو اس وقت ملا جب ایمن یہ سب کچھ کر رہے کے بعد رخصت ہو رہی تھی اور رو رہی تھی تو ان کے ہزبنڈ کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا وہ بہت زیادہ ایریٹیٹ ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا ڈرامے لگائے ہوئے ہیں اور آپ ان کی یہ شکل بھی دیکھ سکتے ہیں ان کو بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ یار یہ ڈرامے بازی بند کرو اور بیٹھو گاڑی میں اور چلیں اس پر لوگوں کو بہت زیادہ غصہ آیا اور لوگوں نے کومنٹ سیکشن میں لکھا کہ آپ کو ایمن کو حسلہ دینا چاہیے تھا سہارہ دینا چاہیے تھا لیکن آپ اس کا مزاق اڑا رہے تھے آپ کو غصہ آ رہا تھا آپ کو یہ حرکتیں نہیں کرنی چاہیے تھی آپ کی وہ بیویں اپنے گھر سے رخصت ہونے لگی ہیں جہاں پر انہوں نے ساری زندگی گزاری وہاں سے وہ جانے لگی تھی تو آپ کو چاہیے تھا کہ ان کو گلے لگا لینا ان کو دھلاسہ دینا لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ اتنے ولگر ڈانس کرنے کے بعد اب جب وہ رخصت ہونے لگی تو رونے لگ گئی ہیں تو ان کے میاں کو غصہ آ گیا کہ اب یہ ڈرامے بازی کرنے کی کیا ضرورت ہے بھائی جب اس وقت آپ کو ناج گانے میں فرصت نہیں تھی اس وقت رونا دونا کر لینا تھا بہت سارے لوگوں نے ایسا بھی لکھا ہے اب آپ لوگی بتا سکتے ہیں کہ بھائی غصہ کس پہ آنا چاہیے تھا ایمن پہ آنا چاہیے تھا یا پھر ان کے ہزبن پہ آنا چاہیے تھا منو کی کہنا چاہیے تھا میں تو خاموش ہی بہتر نہ پائی جی میں کی کہہ سکتا میں بولا کہ ظاہر ہے یار جب آپ اتنی ولگیریٹی کے ساتھ ڈانس کرتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں تو پھر ایک سینگنڈ کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے آپ کو رونا کیوں آتا ہے مطلب ظاہر ہے اب مرد تو رخصت ہو کے جاتے نہیں ہیں لیکن اگر جاتے ہوتے تو میں فیل کرتا کہ پہلے ناشتے میں جب میں ساری حدیں پار کرلوں اور بعد میں جب میں اپنے گھر سے جا رہا ہوں اور مجھے پتہ ہو کہ میں پہلے بھی بہت ساری کنٹریز میں رہ چکی ہوں اور بہت ساری جگہوں پر اگر میں اکیلے بھی رہ چکی ہوں شوٹس پر بھی جا چکی ہوں تو اس وقت مجھے یہ رونا دونا اور یہ دنیا کو دکھانا شاید مجھے اچھا نہ لگتا اسی طرح سے شاید باقی لوگوں کو بھی اچھا نہیں لگا کچھ لڑکیاں جو ہیں وہ ایمن کے خلاف تھی لیکن زیادہ تر جو ہیں ان کے ہزبنڈ کو ہیٹ دے رہے تھے بارحال اس بارے میں آپ لوگ ہوگا کیا کہنا کومنٹ سیکشن میں ضرورت بتائیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعوے میں یاد رکھے گا سبیل چودری کو دیجئے اجازت اللہ حافظ